اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پر رمضان سپیشل ریسپیز جی ہاں اب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے سپیشل ریسپیز اور آج ہم بنا رہے ہیں پیسا آملٹ ویری ہیلتی اور ویری یمی بریک فاسٹ ہے یہ بہت ہی یمی بنے گا آپ اس کو پر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بننے والا ہے تو چلتے ہیں ہم اب اس کی ریسپی کی طرف لیکن ریسپی پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آگے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہے چلتے ہیں ریسپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیے چکن بون لیس اور اس کو میں نے تقریباً دو یا تین جو ہیں وہ بون لیس کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تھی میں نے باریک باریک پیسز کر لیا ایک چمچہ لسن ڈالا ہے اور ایک چمچہ یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی کالی مرچے آٹ کر لیا اور ایک چھٹکی کے برابر یہاں میں نے نمک آٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑے دیر کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہاں پر ہم اپنے اوملیٹ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں دو انڈے اور اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر لیا تھا اور بیچ نکال کے اس کو چھٹے چھٹے سا کٹ لیا تھا یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز اٹ کر لیا اور اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا یہ میں نے آدھی شملہ میرس لیا ہے اور اس کو جولین کے ٹرنگ میں بارک بارک کٹ لیا ہے تھوڑا سا میں نے ہرا دنیا لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد یہاں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا نمک آدھا چمچہ کالی مرچو کا پاورڈر آدھا چمچہ پسی ہوئی مرچ اب میرے پاس یہاں اوریگانو ہوں یہاں میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی اوریگانو اس لئے پیزا کا فلیور بہت اچھا تھا یہاں میرے پاس چکن پاورڈر ہے تھوڑا چکن پاورڈر میں ایٹ کروں گی اور ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں ایک پین میں میں نے تھوڑا سا اوئل ڈالا ہے یہاں پر گھی یا اوئل کچھ بھی میرینیٹ کی ہوئی چکن کو میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑی دیر تک ہم اس کو تقریباً دو میرن تک اس کو ہم فرائی کریں گے لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح فرائی ہو گئی ہے اور اس کو ہم الاد کسی بھی چیز میں نکال لیں گے یہاں ایک چمچے کے برابر میں نے گھی اور ایٹ کیا ہے اور یہ اوملیٹ کا جو میچچر تھا اس کو میں نے پرینٹ میں ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو پھیلا لیں گے بلکل فلیم لو رکھنی ہے اس کے بعد یہ جو چکن تھی اس کو میں صحیح سے اس کے اوپر پورے اوملیٹ میں ڈال دوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب میں یہاں اپنی کریٹ کی ہوئی چیز اٹ کر رہی ہوں میرے پاس چیدر چیز ہے میں یہاں چیدر چیز ڈال رہی ہوں آپ کے پاس مانزویلہ چیز ہو چیدر چیز ہو آپ دونوں ڈال سکتے ہیں یہاں میرے پاس آلیف سٹی گرین آلیف میں نے یہاں پہ وہ بھی کٹ کر کے ڈالے ہیں اور اب میں اس کو دو سے ٹین منٹ تک کور کر کے رکھ دوں گی بہت لو فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ نیچے سے جو ہے وہ پورا پکتا رہے کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اوملیٹ پیزا اوملیٹ بہت اچھے طرح سے ریڈی ہو گیا ہے چیز بلکل میلٹ ہو گئی ہے اور یہ اوملیٹ نہیں بلکل پیزا لگ رہا ہے یہ بہت یمی لگ رہا ہے ہر چیز بلکل اکے ہے اور اب میں اس کو سرونگ کے لئے نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ ایک پر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرنڈز این فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت